السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سشٹی فور جب اللہ تعالیٰ دعوت کر لیں گے جنت میں تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے بے جنت والوں سے پوچھیں کیا تمنا ہے مشورہ ہوگا اپنے علماء سے پوچھیں گے تو یہ کہ ہوگا کہ جبریل سر ساری نعمتیں ہمیں جنت میں مل گئیں صرف ایک نعمت نہیں ملی ہے وہ یہ کہ ہم نے ہمارے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جنتی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے کہ اچھا پردے ہٹاؤ پردے ہٹائے جائیں گے جنت میں ایک پردہ ہٹا موسیقی وجی دوسرا پردہ ہٹا موسیقی وجی دنیا کی موسیقی حرام ہے اور جنت کی موسیقی حلال ہے ہر پردے پر الگ الگ قسم کی ٹون ہوگی الگ الگ قسم کی موسیقی بجے گی پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ یہ سلام کی فضلت ہے اب اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے اللہم انت السلام ومنت السلام تبارک تیارہ اجاز الجلال والاکرام ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھائی گئی ہے اللہم انت السلام ومنت السلام فرض نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں اس میں یہ دعا بھی آتی ہے آپ دیکھ لیجئے گا میری کتابوں کے اندر جو کار چھپے ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے گا ہر فرض نماز سنت نماز نفل نماز جب بھی اس سے نکلنا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ روزانہ اللہ تعالیٰ زمان سے جملہ نکلواتے ہیں نماز سے بارغ ہوتی حالانکہ سبحان اللہ بائیں طرف دیکھ لیا الحمدللہ بائیں طرف دیکھ لیا نماز سے نکل گئے نماز پوری ہو گئی یہ نہیں سلام کروایا کہ سلام کرو یہ سلام کی فضلت میں بیان کر رہا ہوں میں یہ نیک لوگوں سے دوستی کیجئے جب یہ دوستی کرو گئے یہ چیزیں دیکھنے یہ چیزیں سننے ملیں گی اب اللہ تعالیٰ کہ جب تیدار ہوگا جنت میں تو اللہ تعالیٰ خود پچھیں گے بتاؤ جنت کی تمہاری کیا خواہش ہے تمہاری کیا تمنا ہے تو ہم کہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ بات اب جنت میں آپ نے ہمیں داخل کیا ہے تو ہمیں نکالنا مت تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے بے جنت میں جو آیا خالدین فیہ آبدا ہمیشہ رہے گا جنت میں اس لئے یہاں سے نکالوں گا تو نہیں اور اگر مجھے نکالنا ہوتا تو تمہیں لاتا ہے کیوں یہاں تم کو بے یہاں تم کو رکھنا ہے آباد کرنا ہے ساری جنت تو آباد کرنی ہے مجھے اس لئے جو تم کو میلائے ہوں یہاں تو اللہ اب راضی ہو جائیے فاللہ تعالیٰ کہیں کہ قَدْ رَضِیْتُ عَنْكُمْ فَلَاسْتُ عَنْكُمْ عَبَدَ آج میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خط آئے گا اور اللہ تعالیٰ علم بچوڑا خط ہے اس خط میں اللہ تعالیٰ کیا کیا لکھیں گے اخیر میں ایک جملہ لکھیں گے الْيَوْمْ قَدْ انْتَقَلْتُ صِفَتِ كُنْ عَلَيْكُمْ آج میں نے تمہاری طرف میری صفتِ كُنْ کو منتقل کر دیا ہے دنیا میں تم جو مچاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا یہ ہے الْيَوْمْ قَدْ انْتَقَلْتُ صِفَتِ كُنْ اللہ تعالیٰ رضا مندی کا پروانہ دیں گے یہ بیان میں نے لو سے آسان فرانسس کو بھی کیا عربوں کے اندر ایک بہت بڑے بڑے عدد عربی میں جندت کا بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے اردو بھی بہت مشکل اس سے زیادہ مشکل بجراتیوں میں اس سے زیادہ مشکل بنگالیوں میں اس سے زیادہ مشکل ملباریوں میں اس سے زیادہ مشکل جائے دوسری زبانوں کے اندر عربی میں کرنا آسان ہوتا ہے وجہ کیوں قرآن کے آیتیں پڑھ لو حدیثیں پڑھ لو چھٹی اور اردو کے اندر محاورے کے ساتھ سمجھانا پڑے اردو والوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے بجراتیوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے بنگالیوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے ملباریوں کو ان کے اعتبار سے سمجھانا پڑے مہاورہ ان کو بات سمجھانی ہے تو وہاں ایک بڑے بیان تھے بیان میں اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے فلسطین کے تھے وہ جب یہ میں حدیث سب عربی میں سنا رہا تھا اور جو ہرے گانا گائیں گی جنت کے اندر ان میں بھی سلام کی جملے آئیں گے جنت میں ہرے بھی گانا گائیں گی کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ سنائیں گے ہوں میاں بی بھی اپنے حلال بستر پر جنت میں تو حلال بستر ہی ہے حرام بستر دہی نہیں کیا باتیں کریں گے یہ بھی جملے ملتے ہیں کتابوں میں تو وہ بڑے میاں جو تھے وہ بہت مزا لے رہے تھے سبحان اللہ بہن کر رہا تھا میں کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا زور سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے فلسطینی تھے کہ مائک میں میری آواز سے ان کی آواز زیادہ گوشتی تھی تو میں نے بڑے میاں سے کہا بڑے میاں چچا میرا بیان نگلو اگلو مت میرا بیان نگلو اگلو مت اب اتنا زور سے سبحان اللہ کہتے ہو کہ میری آواز سے زیادہ آپ کی آواز مائک میں گوشتی ہے بقیہ تفصل کل پوری کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے آمین باکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Pینی باکر دعوانا ان نگلو مالکو سڑھانا اندتا ہے لقیہب اپنی بڑی 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 Hobby